اور اللہ تعالی نے اسے روحانی قوت دیئے ایمانی قوت دیئے دوسرا اصول المحافظة على تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کیسے ملا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے اعلا صحابہ اکرام ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بات کرتے اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتے بیت اللہ میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المقام للمصلہ ہم یہاں مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں جبریل ہواوں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے آئے وَاتَّقِدُوا مِمَّا قَامِ عِبْرَاهِيمِ مُصَلَّ آیت نازل ہوگی کہ یہاں دو رکھتے پڑھیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ واللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں آپ مومنوں کی ماں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی پردے کی آیات لے کے جبریل امین نازل ہو گیا سبب کیا تھا ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فیان کرتے ہیں کہ عمر کی حالت یہ تھی کان اذا دخل البیت نشر المصحف عمر کی زندگی کا طریقہ یہ تھا نماز پڑھاتے ذکر کرتے اور گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے یہی حالت تھی مسلمانوں کی لوگ صبح صبح قرآن کھول کے بڑھتے ہیں باقی کام نہیں آج وہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواق تیار کر کے آپ کے تکیے کے پاس رکھنے دیتی تھی آج سوتے وقت بھی ریموٹ پاس ہے اور اٹھتے وقت بھی سب سے پہلا کام ریموٹ ہی ہاتھ میں ہوتا ہے کیا سسکون آئے گا جانتے ہیں ریموٹ کس کا وہ رات نا اصل میں لیٹ نائٹ ایک ڈراما لگتا ہے اعوذ باللہ اعوذ بھی وچھ اللہ قیامت کے دن ہر شخص اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئی سوچے اگر اتنی غلیظ سائٹ پہ اس کی رات گزرتی ہے اگر اس حالت میں موت آگی تو قیامت کو کس طرح اٹھایا جائے گا کیا بنائے گا سکون کہاں سے آئے سکون کے یہ راستے ہیں ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے انہی لأستحی اللہ اندر فی احد ربی فی الیوم مرہ او مرتین لوگوں مجھے شرم آتی ہے میرے زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھائی نہ ہو مجھے شرم آتی ہے اور چالیس دن کا نصاب بیان کیا اقراؤ فی اربعین جب عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کیا قرآن کتنی دن میں ختم کروں آپ نے فرما اقراؤ فی اربعین چالیس دن میں آپ میں سے کون بھائی ہے جو چالیس دن میں قرآن ختم کرتا ہے بتائیے آپ میرے محترم ہیں میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں اقراؤ فی سلسین ایک مہینہ کہا نہیں میں اور پڑھنا چاہتا ہے اقراؤ فی عشرین فی عشر فی سبع زیادہ سے زیادہ چالیس دن میں قرآن ختم کرنے کا آرڈر اللہ کے سور نے دیا اور اگر زیادہ پڑھنا ہے تو سات دن میں اور تین دن میں ختم کرو لیکن تین دن میں جو قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے یعنی اتنی تیزی سے پڑھا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کون ہے جو چالیس دن میں قرآن ختم کرتا ہے یہ روحانی غزا جب تک نہیں ہوگی دنیا کا سکون کہاں سے آئے گا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی اور امام شافی رحمت اللہ علی استاد شگر تھے امام شافی رحمت اللہ علی کے پاس کچھ فقہ آئے اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں ہم بھی آئے ہیں ہم سے بھی کوئی بات کیجئے کہتے ہیں قد شغل قبول فقہ عن القرآن تمہیں تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا ہے مجھے لگتا ہے میں تو قرآن کھول کے بساو کاتر عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں اتنی لذت آتی ہے فما اطبقہو حتی الصباح صبو کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن بند کرنے کو جینی جاتا یحیی بن معاش سے کسی نے پوچھا آخری سانسوں میں ہو کوئی خواش کہتے ہیں دو خواشیں اجتہی من الدنیا الشیعین بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأو فی دو ای خواشیں ہیں دنیا سے جا رہا ہوں خالی گھر مل جائے قرآن کا نسخہ مل جائے اور میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا نظر ہوں امام اشاء